آپ سے نویدانے جس دیوی دیوتا کو آپ دیا لگا رہے ہو جس دیوی دیوتا کے سامنے آپ پشپتی بھرت کر رہے ہو جس دیوی دیوتا کے سامنے آپ دیت پرجلنگ کر رہے ہو دیوتا کی جہاں شیولنگ ہوتا ہے یہ شیولنگ یہ جلال ہاری یہ شیولنگ رکھا ہے کئی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے جہاں شیولنگ ہوتا ہے جہاں شیولنگ تو وہاں شیولنگ رکھا ہوا ہے کٹی میںkookٹی کے اندر جہاں شیولنگ کا بھاگ اس جلا دھاری پر رکھا ہوا ہے جلا دھاری پر جہاں رکھائی گی یہ ماں جگہ جنی جگمبہ ہے ماتا پاروتی جی کا ہست کمل ہے اور آپ لوگ دیا کہاں رکھ دیتی ہو کئی ماں تاہی دیا رکھ دیتی ہے جہاں شبلنگ ہے تو اس کے آس پاس میں جو گول جلا رہی ہے اسی پر دیا رکھ دیتی کہ جلا جلا دیتی ہے نہیں بھائی بہت دھیان رکھئی ہے مہاراج بہت دھیان رکھو جڑا بہت دھیان رکھئی ہے آپ کو چیز کا کہ یہ جو دیا آپ نے رکھا ہے جو یہ دیا آپ رکھ رہی ہیں اس دیتی کو اس جلا دھاری سے آپ کو تھوڑا دور رکھنا ہے بھگوان کے قریب نہیں بھگوان کو لگنا نہیں چاہتے شریفل نریل آپ شبلنگ کی اس جلا دھاری پر نریل نہیں رکھنا ہے جو بھرام ادھیاپن کرتے ہو آپ لوگ پشیوپتی بھرت کا جو نریل ہے بھیٹھے وہ شیو جی کو چھوا کر نیچے اس جلا دھاری پر نہیں رکھنا ہے شیو لنگ پر نہیں رکھنا ہے اس کو چھوا کر جلا دھاری سے دور رکھئے آپ نے اگر جلا دھاری پر رکھا ہے تو اس کا پھل آپ کو نہیں مل سکتا اس کا پھل بہت دھیان دے نا پوزن کٹ میں آپ کی سمرن میں مارا پوزن کٹ اور سمرن میں اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کو پوزن کا پھل پونڈ پونڈ ملے گا پوزن کا پھل جب ملتا ہے تو آپ کی پوزن کا کرم سریش پہ پوزن کا پھل تب ہی پراکت ہوتا ہے مہارا اور اس پوزن کے پھل کو ہمیں اگر پراکت کرنا ہے تو ہم کو سریش پہ دھارن کرنا ہی پڑے ہمیں اپنی گلتیوں کو سدھانا پڑے جہاں شیو لنگ نے رکھا ہوا جلا دھاری جو ہے وہ پارواتی جی کا ریٹن بڑھا ہے پارواتی جی کا اس دھان ہونے اور اس جلا دھاری پر کوئی بس پر شکر لے جاؤ یا ملتا لے جاؤ یا آپ کو اس سماگری لے کر جا رہے ہو تو وہ جلا دھاری پر نہیں رکھا کہاں رکھنا ہے آپ کو اس سے دو دیا کہاں لگنا ہے جلا دھاری سے بھی پھول چڑھاؤ پتی چڑھاؤ اکچھت چڑھاؤ موں چڑھاؤ تمہاری مرجی پڑھے جو ساماغری آپ بھگوان کی سیوہ کی چندن نبیر گلال جو لے کر گئے ہو وہ شویلنگ پر جلا دھاری پر سب لگاؤ سب چڑھاؤ ہتر بھی چڑھاؤ سب سمر پر کر گئے پر اس جلا دھاری سے تھوڑی دوری بنا لیں اس کے بعد آپ رکھیں گے تھوڑی سی دوری بنا کر اگر رکھیں گے تو بھگوان اس کو سکار کرے جیسے ردراکش کی مالا پہن لینے والا بیتی گلے میں اگر ایک ردراکش پڑا ہوا ہے یا تلسی کی مالا پڑی ہوئی ہے پدھم پران کے پتالک کھنڈ میں ادھیائے نمبر سات ادھیائے نمبر نو کونسا پران ہے پدھم پران ہے کونسا کھنڈ ہے پتالک کھنڈ پدھم پران کے پتالک کھنڈ میں ادھیائے نمبر سات اور نو میں تلسی اور ردراکش کا ورنہ نہ کہ مان لو اگر منوشی کا شریف ملا ہے اور آپ کے جیمن میں کوئی آپ کو کوئی گروہ نہیں ملا کوئی اچھا صدگرو پر اپنی نہیں اور آپ نے اگر گروہ منتر بھی نہیں لیا گروہ منتر بھی اگر دھارن نہیں کیا کئی لوگ کہتے ہیں جس کا گروہ منتر نہیں ہوتا جو گروہ مکھ نہیں ہوتا وہ کتہ بھی دانک کھنڈ کر لے لگتا ہے کیا جم کیے بولو نیلا تو شمہ پران میں پدھم پران کے پتالک کھنڈ کے ساتھوے اور نوے ادھیائے میں لکھا ہوا ہے مان لو اگر آپ کا دانک کھنڈ آپ کے کھاتے میں نہیں جا رہا ہے تو پھر ساستر دیتا ہے کہ آپ گلے میں ردراکش پہن لو یا تلسی کی مالہ پہن لیجئے پھر تو آپ جو دان کریں گے وہ آپ کے کھاتے میں جانا پرارم ہو جائے گلے میں یا تو ردراکش کا ایک من کا یا مالہ کچھ بھی اگر آپ کے گلے میں پڑی ردراکش کی ایک من کا یا ایک مالہ بھی آپ کے گلے میں پڑی ہوئی ہے یا تلسی کی مالہ کا ایک من کا یا تلسی کی مالہ بھی آپ کے گلے میں پڑی ہے تو اس کا پھل آپ کو ملنا پرارم ہو جائے اس کا پھل آپ کو ملنا پرارم ہو جائے گا پھر آپ جو دان کریں گے ست کرمہ کریں گے بجن کریں گے پھر آپ جو بھی کر رہے ہوں گے اس کا پھل آپ کو ملے گا چاہے آپ کو پراپٹ ہوگا اچھا کئی لوگ کہتے ہیں گروہ جی مالا پہنے سے کیا ہوتا ہے ردراکچہ پہنے سے کیا ہوتا ہے تلسی کی مالا ہم پہنے یا ردراکچہ کی مالا پہنے لوگ کیا کہیں گے ہم نبی وقت بچے آج کے جامانے کے لڑکے لڑکیاں پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کئی سکول تو ایسے ہو گئے جہاں مالا تک کہتے ہیں پہن کر متانا تب بھائی کوئی سوہ بھاگی وطی ناری جو ہوتی ہے نا مانگ میں سندور بھرتی ہے بندی لگاتی ہے کئی کئی نئی پھیشن کی ہے تو سندور بھی نہیں بھرتی ہے کیونی پہنے کسی گیا گیا گیا